دیش ورودی آگ دیش کی رازدھانی ڈلی تک سیمت نہیں ہے یہ آگ دیش کے دوسرے شہروں میں بھی اب پہنچنے لگی ہے میں سرفراز سیفی دو کیوں کہنا چاہتا ہوں عراجہ گینک کو اب نہیں روکا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی کیونکہ دیش ورودی آگ کی لپٹیں اب آپ کا شہر بھی جھلسنے کی طریقے کے طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہمارے دیش کی خوفی ایجنسیوں کے پاس ایسے انپٹ لگا تار آ رہے ہیں جو ایک بڑے خطرے کی اور اشارہ کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو عراجہ گینک کی ساجش کو بے نقاب کرنا ہے انہیں پہچاننا ہے انہیں اپنے بیس سے خدیڑنا ہے اور ہمیں خوفی ایجنسیوں کے انپٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کسی کی ساجش میں نہیں فسنا ہے بلکہ ہمیں دیا ہے پوری طاقت سے ہماری جو سمویدنا ہے ہم ان کے ساتھ رہیں گے بلکہ کی ساری پارٹیاں لگاتار اس مطلب پہ اپنے اپنے طریقے سے ویروترز کر رہی ہیں کچھ انسطر کے اندر کر رہی ہیں کچھ انسطر کے باہر کر بارے ہیں ہم یہاں آئے ہیں ان کو بدائی دینے کے لیے ان کے پورا سویوگ دینے کے لیے اور ہماری پارٹی اور سارے کسان ان کے ساتھ ہیں یہ وہی راکیشٹی کہت ہے جو کہہ رہے تھے کہ کسانوں کے منج پر نیتاؤں کی انٹری نہیں ہے کسان اپنی لڑائی خود لڑے گا کسی راجنیتک دل کا سمرتھن نہیں چاہیے حالانکہ ویبکشی نیتا آمدولن کو آکسیجن پہلے سے ہی دے رہے تھے فرق تو بس اتنا تھا کہ پہلے پیٹ پیچھے سے آگ کو ہوا دے رہے تھے اب سیلنڈر لے کر پہنچ چکے راشتباد میں ہم پہلے ہی ڈکلی کسان نیتاؤں کے پربنج کا پردہ فاش کر چکے اور سبوتوں کے ساتھ بدا چکے ہیں کہ کیسے ویبکشی نیتا کسانوں کو بھڑکا کر سازشوں کے بیج بو رہے کیسے آنگولن کے منج پر سیاسی فسل اگائی جارے کانگریس نیتا رندیب سرجے وال اور ادیت راش کی تصویریں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں ایک کے بعد ایک ویبکشی نیتا آگ میں گھی ڈالتے جا رہے تاکہ واتھا سے کوئی حل نہ رہے آندولن خط نہ ہو بھردنگ ہو تاکہ سرکار بدنام ہو اور ویبکش کاؤلوسی نہ ہو نیائے مانگ رہے دیش کے انداتا کو تھکانے اور جھکانے کی ساجش پر کام کر رہی ہے جب سپریم کورٹ نے تینوں کانونوں کو ہولڈ کر دیا تھا اور سمیتی کا گھٹن کیا گیا تھا تو لگ رہا تھا کہ ماملہ اب سلج جائے گا لیکن کانگریس سبیت تمام ویپکشی نیتا میدان میں کود پڑے سپریم کورٹ کی سمیتی پر بھی سوال اٹھا دیئے سرکار نے کانون ہولڈ کرنے کا پرستاف دیا تب بھی کسانوں کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی 26 جرمالی گھڑتر دیوست پر ہلسہ کے بابجود پیم میں باتچیت کا پرستاف دیا لیکن ہوا کیا جس طرح سے گھڑتر کے خلاف شڑیت رہنا چاہ گیا لال کلے کے گورت کو دھومی کیا گیا اس کی تصویریں آپ نے اور ہم نے سب نے دے کیا راش اور پولیس کے سممان کو تارتار کرنے والوں کو سزا نہیں ملنے چاہی لیکن افسوس دیش کی پولیس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے بے شرم سیاستدان اوپر درویوں کی وقالت کرنے میدان میں اتر گئے جو ہنسہ کے ماسٹر مائن تھے ان کے بچاؤں میں اتر ہے درطانتر کے خلاف شڑیت کی پول کھولے پر راکیش ٹکیت آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس میں سرکار کی سادش ہے لیکن جیسے ہی وپکشی نیتاؤں کا سمرتھن ملا مہا پنچائت کا مہا منچ ملا سافہ ہرے سے پیلا اور پیلے سے سفید ہونے گا بھجاؤں میں بل آ گیا زبان پر سرکار کے خلاف ودرو بھر گیا کھول کر بغاوت پر اتر ہے ہم تیاری کریں گے نا اکٹوبر تک کی ہم نے کہا کہ آندولن کو سپورٹ دیں گے حیصلہ سمان سے کرو آندولن چلے گا اسے آندولن کو دبا سکتا ہے گو یوں آؤسے ان کا گسہ مانگ رہے ہیں ہم کیا راکیش ٹکیت کا یہ رنگ روپ یوں ہی بدل گیا نہیں اس کے پیچھے کا تکڑم سمجھی سیاست کا سس سمجھی آندولن نہ تو پہلے کسانوں کا تھا اور نہیں اب کسانوں کا ہے نکلی کسانوں کو وپکش کا سمرتھن ملے گیا تو کیا لالکلی کا پاپ دھول گیا کیا ویدیشی شڑیندر ساف ہو گیا گازیپور بورڈر کی آج کی تصمیریں بھی دیکھ لیجئے دس ویپکشی پارٹیوں کے سانسودوں کا پورا کوربہ پارلیامنٹ سے سیدھے لگزری بس میں بورڈر کوچ کر گیا حالانکہ ڈلی پولیس نے ان کی حسنتوں پر پانی پھیر دیا اور یہ اندولنکاریوں سے نہیں مل پائے ہم پارلیامنٹ میں ایشو ریز کرنا چاہتے ہیں بہت دن سے سرکار چرچہ نہیں کرنے دی رہی اور پھر کوشش کریں کہ جب کسان کی جو مانگ ہے کالے قانون واپس کریے اور جو یہ حالات یہاں پہ پیدا کر دے یہ حالات کو سرکار ختم کرے نہیں پہنچ پہ نہیں پہنچ نہ دیا پولیس نے کیا کام دیا یہاں پروہیبیٹری آرڈر سے اب نہیں جا سکتے یہاں سے بیریکیٹ سے واپس جائیے ایسا کوئی بھی پکشی دل نہیں بچا ہے جس کا نمائندہ انداتا کے در پر نہ پہنچا ہر کوئی اپنی راجنیتی چمکانے میں لگا ہے نہ راشت کی گریمہ اور نہ ہی گرتت کے سممان کی چنتہ ہے پھر بھی آندولن غیر سیاسی بیروڈیپورٹ زیمی اکتر دن گزر گئے دلی کے بارڈر پر جمگھٹ جاری ہے دس ہفتے گزر گئے میری دلی کے واسندے بندھک بنے ہوئے ہیں دو مہینے گزر گئے دلی والوں کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آپ سوچئے کہ دیش کی رازدھانی دلی اگر اتنے دنوں سے بندگ بنی ہے تو میرے کتنے بھائی بہنوں کو اس کا خامیازہ بھکتنا پڑ رہا ہے میں سرفراز سیفی آپ کو بتاتا ہوں کہ گازیپور بارڈر سے گزرنے والے ہر شخص کو آتے اور جاتے تقریباً دو سے تین گھنٹے تک جام سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریب بارڈر کے آسپاس رہنے والے اسکولی بچوں کو پچھلے کچھ دنوں سے انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے پڑھائی میں پریشانی ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سنگو بارڈر کے بند ہونے سے میرے کاروباری بھائیوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ایسے تمام سوال ہیں لیکن اراجک گینگ کے پاس ان کا کوئی بھی جواب نہیں ہے موسیقی بے شرمی دلک دلک خبردار جو ٹیکٹرگو رکھا اس کا علاج بھردہ کا جو ٹیکٹرگو رکھا اس کے بککل تار دے جانگے گا ٹیکٹرگو رکھا کیسے بے حیائی دلک اس کے جو شڑیان طرح چاہے اس کے جو دوشی موسیقی بد غو منی موسیقی 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 بد مجازی موسیقی 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 بیچ جھولتے ٹک ہے اس شخص کی باتوں پر یقین ہندوستان کیوں نہ کرے اگر یہ سوال آپ پوچھیں گے تو جواب میں راشتہ بار آپ کو دو بیانوں کے ذریعے راکیش ٹکیت کے اصلی چہرے کے باری رو بکھایا تو ایک طرف لال قلعہ حصہ کی آروپی کی بائٹ ہے تو دوسری طرف راکیش ٹکیت کا بیان اور ان دونوں میں کوئی انتر نہیں میلا شانتی ہے پھر پیانتی گرے تandelہلوں گے این ہمین خودمانی مانجب پیار نل پر پیار آره پر پیار آرہے پیار آرہے کھلے گاڑی گری ٹک کھلے تھی لال کھلے کے دوار پہ بھگاندی گئی اور اسی زہریلے وچاروں پر پورے کسان آندورن کا آدھیائی لکھا گیا ہے جس چیپٹر کو پوری دنیا کو اس طرح دکھایا جا رہا ہے جیسے یہ لوگتانترک مورچا بندی ہے جبکہ کھیل کہیں اور سے کھیلا جا رہا ہے اور بدنام ہو رہا ہے دیش کا کسان لیکن سچ یہ ہے کہ لوگتانترک سسٹم میں پوری طرح سے نکار دی گئی پارٹیوں کی گروہ بندی کا نام ہے راکیش ٹکیت اینڈ کمپنی کا راشدروہ کونٹر لیکن ہندوستان کے خلاف ساجش کرنے والوں پر اب ہنٹر چلنا شروع ہو چکا سکھ فور جسٹس سے خلاف امریکہ کو بھارت سرکار نے پتر لکھا ہے امریکی نے آئے ویبھاگ سے جاش میں مدد کی اپیل کی گئی بھارت کے خلاف ساجش کی جاش میں مدد مانگی گئی کسانوں کو اکسانے میں سکھ فور جسٹس کا بھی ہاتھ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دیش میں زہر اگل رہے راکیش ٹکیت اور دوسرے نکسلی کسان نیتاؤں کا کیا ہوگا ان کی گرفتاری کم ہوگی کانون کے دائرے میں دیش دروہ کی سزا انہیں کم ملے گی کیونکہ ٹکیت جیسے نیتا آندولن کے ذریعے دیش کی ہوا کو تیزا بھی کرنے کی فطرت فالے باتے تاریخ مقرر ہو چکی ہے لال کی راک کانڈ برچنے کی سٹیپ لکھی جا چکی 6 فروری 2021 دراصل وامپنثی کسان نیتا اور ٹکیت جیسے نیتا کسی بھی صورت میں دیش پہ ہنسہ کی تصدیر بنانا چاہے وامپنثی کسان نیتاوں کا ٹارگیٹ ایک ہی ہے ہنسہ ٹکیت نوجوانوں کی غصے کو اُبھانے کی بات پہلے کہہ چکے ہیں کسان نیتا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں خونی جھڑا پولیس اور کسان کے بیچ خونی سنگھر شو تاکہ اراجکتہ پھیلے اور ان کو پروپاگینڈا کا موقع میں لال کیلہ کانڈ میں ایسی ہی ساجش رچی گئی اس لیے دنگائیوں کو جانبوچ کر کسان نیتاؤں نے دلی میں داخل کر آئے وہ یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ پولیس بلپریوک کرے گی بولی جلائے گی دلی رکھت رنجیت ہوگی تو ویپکش کی سیاست اور دیش کی لوکتن کے خلاف ان کی سازش پر بات چلا لیکن دلی پولیس نے بھیرے کا پچھے اور دیش کو بچانے کے لیے ہر بار اپنے اوپر سا اس لیے فروری چھے کی تاریخ مقرر کی جائے تاکہ ویواد ہو ہنگامہ ہو اور وامپنتی نتاؤں کو تو رکھت کی مینک چین ملتا ہی رہی باد راکیش ٹکیٹ کی وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنے آسووں کا بدلہ پورے دیش سے لگتا ہے تو یہ تھا آج کا راشوات کل پھر ہوگی آپ سے ملکات تب تک کے لیے نمسکار